ہم سب یہاں بھی اللہ کے ایک ولی کے ذکر کے لئے جمع ہیں اور میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ یہ عرص مبارک کے نشیست تائدہ رکائنات فخر موجودات امام الانبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و صناب آپ کی ذات والا صفات کے نام سے محسوم ہے پورا سال ہر سنوال امام الانبیاء کے ذکر کی محفل جشن دودو سلام کی سجائے جاتی ہے اور غلامان مصطفیٰ حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرتے ہیں آج کا یہ دن عظیم الشان یہ سالانہ جشن دودو سلام کا پروگرام ہے جس میں کروڑہ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں دودو سلام کے گجرے پیش کی جاتے ہیں اور وہ خوش نصیب جو پورا سال لگا کر ایک کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں گلہائی اکیرت پیش کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ پہ دودو سلام بیچتے ہیں ان کے سروں پہ دودو سلام کی جہاں وہ دستار فضیلت سجائے جاتی ہے یہ سارا حضور کی بارگاہ کا ذکر کرنا اور حضور علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جہاں وہ حاضری پیش کرنا آپ کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنا ہمارا یہاں مل بیٹھنا اور صبح شام اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا یہ سارا ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے اور ہم سب غلامان مصطفیٰ آج یہاں جو بیٹھے ہیں دل کے اندر ایک تڑپ اور ایک آرزو لے کے بیٹھے ہیں اور پورا سال پورا سال ہر سنوال ملاد حال میں جو جشن دردو سلام سجائے جاتا ہے ایک ہی آرزو اور ایک ہی تڑپ اور ایک ہی آنگ اور ایک تمنا اور آرزو ہوتی ہے جو ہم سب لے کے قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں وہاں بیٹھتے ہیں اور وہ آنگ اور تڑپ اور وہ تمنا اور آرزو کیا ہے وہ ایک تڑپ ہے جو ایک غلام مصطفیٰ کے دل سے نکلتی ہے اور وہی سبق اور درس ہے جو قبلہ پیر صاحب پورا سال ہمیں سناتے ہیں اور سبق اور درس کیا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ ایک لمحہ ملتا ساری صدیوں پہ ابتدائے کائنات سے لے کے آج تک حضر آدم سے لے کے ابراہیم تک ابراہیم سے لے کے اسماعیل اور موسیٰ و عیسیٰ تک اور امام الانبیاء سے لے کے آج تک جتنے لمحات گزرے ہیں یہ ساری صدیاں یہ زمانیں یہ لمحات یہ گھڑیاں یہ ساری گھڑیاں ایک طرف یہ سارے لمحات ایک طرف ان ساری صدیوں پہ وہ ایک لمحہ بھاری ہے وہ لمحہ کونسا لمحہ ہے جب اس کائنات میں تاجدار کائنات نے اپنے قدمین مبارک کو کے ساتھ اس کائنات کو ببرکت کیا ساری صدیوں پہ بھاری ہے وہ ایک لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ ایک لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا حضور آپ کو دیکھتا میں مکہ سے ہجرت کرتی آپ کا نقشے قدم آپ کا رستہ ملتا اور آپ کو دیکھتا میں تائف میں دعائیں دیتی آپ کو دیکھتا میں تائف میں دعائیں دیتے یوں میرے سبر و تحمل کو بھی سلیکہ ملتا اپنا گربار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزینہ ملتا اور حاصل کلام شیر ہے بات جس کو سمجھا جائے زبان سے سبحان اللہ کی آواز بلند ہو کہ آپ کی طرح میں بٹھاتا اسے کندوں پر راہ میں جب کوئی آپ کا نوازہ ملتا ارے کونسا نوازہ کہ پسرے شہے کو نین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں پسرے شہے کو نین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں رون کے دارین ہوں اور کس نے کہا میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں میں حرمتِ حرمین ہوں بابا میرا شاہِ زمن با نانا میرا شاہِ زمن بابا میرا خیبر شگن ان دو کے ماں بین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں اور میری پاک ظلفِ رسول ہے میری ماں جہاں میں بطول ہے دلِ مرتضیٰ کا میں چین ہوں میں حسین ہوں آ رہا راہ میں جب کوئی آپ کا نواسہ ملتا ارے کونسا نواسہ جگ دنیا تے لجپالی دی تصویر دانا حسین جگ دنیا تے لجپالی دی تصویر دانا حسین جس کفر دا سینہ چاک کی تا اس تیر دانا حسین دلاصل اسلام دی دنیا تے تشہیر دانا حسین میں کیوں نہ چشتی فخر کرا میرے پیر دانا حسین آپ کی طرح اسے پیٹھاتا میں کندوں پر راہ پہ جب کوئی آپ کا نواسہ ملتا ارے وہ نواسہ جس نے وہ فکر دی وہ سوچ دی باطل کے مقابلے میں دکھ دے کی اور فقط وہ حسین ہی یہ بھی حسین ہے یہ بھی حسین ہے ہم سب حسین ہیں ہر فرد جو اپنے دل میں فکر حسین لیے بیٹھا ہے غم حسین لیے بیٹھا ہے محبتو عشق حسین لیے بیٹھا ہے ہر فرد حسین ہے اس لیے ہمیں کہنا پڑے گا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحامد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے اور جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو لگتا ہے کہ آقا کا دربان بھی حسینی ہے اور حاصل کلام شر ہے کہ گرنے نہیں دیتے ہیں کندے سے نواسے کو گرنے نہیں دیتے ہیں کندے سے نواسے کو کیا خون کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے آپ کی طرح اسے بیٹھاتا میں کندوں پر راہ میں جب کوئی آپ کا نواسہ ملتا اور قابل توجہ شر ہے اور یہی ایک غلام مصطفیٰ کے دل کی آرزو ہے کہ بھول جاتا بھول جاتا بھول جاتا میں کسی تاک میں رکھ کے آنکھیں بھول جاتا میں کسی تاک میں رکھ کے آنکھیں حضور آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ ایک لمحہ ملتا کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا حباب زیوکار اسی کے ساتھ بلا تاخیر ملتمیسوں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں آل نبی اولاد علی نابر صاحب زادہ سید شاہ حامد مسعود شاہ صاحب بخاری قادری تشریف لاتے ہیں اور اپنے حسین انداز کے ساتھ اپنے حسین آنہ کا ذکر چھیڑ کر اپنے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں بڑی ہی محبت کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ لیسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشنے درد السلام آستان آلیا کھیپڑا ملے شریف